سبھی ساتھیوں کو نمسکار رام رام سسرکال اور سلام بہت ہی حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے منتری کو گرپتار کر لیا ہے اور پلس نے ساتھ دن کا ریمانڈ مانگا لیکن کوٹ نے تین دن کا ریمانڈ دیا ہے چلے کیا آپ پورا معاملہ دیں گے اس خبر کے بارے میں کوئی شمپون جانکہ روستار سے دراصل اگھٹنا پنجاف راجے کی ہے پنجاف راجے کے پوروے منتری سادو سنگھ دھرم سوہتے کہ اب یہاں پر لگاتار مشکلیں بڑھتی ہی جارہی ہیں سادو سنگھ دھرم سوہت کیپٹین ارویندر سنگھ جب پنجاب کے مکہ منتری تھے تب وہ ایک ساماجک شرکشہ منتری تھے لیکن اب لگاتار انہیں جو گھوٹا لے کیے ہیں اب وہ کھلتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے سب سے پہلے اس نے کون کون سے گھوٹا لے کیے ہیں سب سے پہلے بنویباق کا گھوٹا لہ ہے جس میں قریب اس نے سبا کروڑ روپے کمائے ہیں گھوٹا لے سے پرتی پیڑ پانسو روپے کمیشن لیا ہے پرتیک پیڑ کو کاٹنے کے لیے انہوں نے پانسو روپے کا کمیشن لیا اور جس سے قریب سبا کروڑ روپے کا گھوٹا لہ انہوں نے کیا ہے اس کا لاؤں سب سے بڑا گھوٹا لہ انہوں نے کیا ہے اس کو لوڑ سے پلے کیٹ کیونکہ کیند سرکار نے اس سمیں جب یہ منتری تھے تب 303 کروڑ روپے کا فند دیا تھا اور 303 کروڑ روپے کے فند میں جو بچوں کو اسکولرشپ دینی تھی وہاں ان بچوں کو اسکولرشپ نہیں پہنچ پاتی ہے اور قریب 49 کروڑ روپے کا یہ گھوٹا لہ کرتے ہیں 49 کروڑ روپے کا جو گھوٹا لہ کرتے ہیں وہ کن کولیج اور یونیورسٹی کو مطلب وہ 49 کروڑ ہیں جو اسکولرشپ کے روپے دے دیا جاتے ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اسی کارن ان کو اب ویجلینس کے دورہ گرپتار کر لے گیا ہے ویجلینس نے سومبار کو اس کو گرپتار کیا ہے اور اب دوپیر کو قریب موحالی کوٹ میں ان کو پیس کیا ہے ویجلینس نے سات دن کا ریمنڈ مانگا ہے لیکن کوٹ نے دون پکشوں کی بات سنی ہے اور اب اس منطری کو قریب تین دن کے لیے ریمنڈ پر بھیج دیا ہے تاکی سمپورن جو انہوں نے گھوٹا لے کیے ہیں وہ سامنے آ سکیں کوٹ دوارہ دیا گیا فیصلہ کتنا اوچت ہے یا انوچت ہے اپنے بیچار کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اس پرکار منطری کو ریمنڈ پر بھیجنا کتنا صحیح ہے اور غلط ہے یہ بھی آپ کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں دیتے رہیں گے تاجہ خبریں بنے رہیے ایس 24 نیوز کے ساتھ